بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین نیسوں کا صورتحال آپ کے سامنے ہے ایک طرف پشاور ہائی کورٹ کا بڑا زبردست فیصلہ جو تاریخی فیصلہ کہا جائے کہ بلے کا نشان تاریخ انصاف کو چار دن چھیننے کے بعد واپس مل چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ شاید محمود قریشی صاحب کا معاملہ سائفر میں انہوں نے کار کے مقدمات میں نامزدگی ہے اور ڈیپٹی کمیشنر صاحب کے حکم پر ایم پیو تری جو کہ انیس ساٹھ عجوب غان کے دور کی ایک واردات وہ انہوں نے ڈال دی ہے کہ اب اس پر انہیں نظر بند کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے ان کے احکامات نہیں مانے جا رہے ہیں آسف علی زرداری صاحب اور نواز شیف صاحب کی رسہ کشی ابھی تک چل رہی ہے الیکشن کمیشن اپنا حکم دے رہے ہیں اور جو آروز اور ڈی آروز ہیں جنہوں نے اس وات میں دفعہ ایک سو چورتالیس لگائی ہوئی ہے وزیر آباد میں لگائی ہوئی ہے اس کا معاملہ تیہ کریں گے انتخابی شہدول اناؤنس ہو چکا ہے انتخاب اس وقت جو ابھی بھی تحریک انصاف کے لوگوں کے جو نومینیشن پیپرز ہیں وہ روکے جا رہے ہیں ان سارے معاملات پر اور خان صاحب کی توشہ خانہ کیس پر جو نا اہلی کا معاملہ ہے وہ اس وقت تقریباً سو فیص دی معاملہ ہے کہ وہ انشاءاللہ بڑے آرام سے اس معاملے سے باہر آ جائیں گے اور لطیف خوصہ صاحب میرے ساتھ موجود ہے یہ خود بھی اس وقت اینے 122 اور اینے 127 سے الیکشن لڑ رہے ہیں یہاں ان سے پوچھیں گے کہ یہ سارے معاملات جو ہے لطیف خوصہ صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں یہ تاریخی فیصلہ آیا ہے اور اب میاں نوار شیف صاحب کی سیاست کیس طرف جائے گی پی ڈی ایم کی سیاست کیس طرف جائے گی کیونکہ بلہ تو واپس آگیا ہے میرے ساتھ ر سب سے پہلے جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ابھی ہمارے سامنے آیا جس میں انہوں نے ایک بڑا تاریخی فیصلہ کیا بلے کا نشان اور تحریکی انصاف کے جو انٹرہ پارٹی الیکشن ہے اس معاملے پر اب جو اٹارنی جنرل صاحب نے مانگا فیصلہ کے اس کو آگے کی جائے تاریخ اور یہ فیصلہ چیف جسٹس کے پاس جانا چاہیے یہ سارا معاملہ کیا ہے آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ تو کرسیانی بلی کمبان ہو جائے ان کا الیکٹوریٹ کو تو یہ فیصلہ کرنی سکتے ہیں جمہور کا یہ سامنا کرنا نہیں چاہتے ہیں عوام کے پاس یہ جانے لائک نہیں ہیں اس لیے ان کو پتہ ہے کہ صرف ایک ہی راستہ ہے کہ عمران خان اور بلے کو جو ہے وہ الیکٹورل پروسس سے اسے باہر کیا جائے اور وہ ان کی کبھی خواہش پوری نہیں ہوگی اس لیے انہوں نے شب خون مارا تین دن پہلے الیکشن کمیشن سے رات کی فیصلہ لیا آگے تین چھوٹیاں تھی اور انہوں نے بگلیں جانتی اور بہت زیادہ خوشیاں منائی کہ جی پیپلز پارٹی اب سوری پی ٹی آئی باہر ہو گئی اور بلہ باہر ہو گیا اور بڑی انہوں نے جو ہے بڑھ کے ماری اور بڑا سراہہ انہوں نے اس کو میں نے پہلے دن ہی اسی دن ہی کہہ دیا تھا اور مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا میں نے کہا بلہ ہی نشان ہوگا آپ خاطر جمع رکھیں یہ فیصلہ اس طرح جو ہے ہوا میں بکر جائے گا کیونکہ نہ تو یہ کسی قانونی آئینی اس قسمتی پر اس کو قائم رکھنا ناممکن ہے اور پہلے دن ہی کھلتے ہوئے عدالتیں اس کو اڑا دیں گی یہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا سو وہی آپ نے دیکھا کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کیا اختیار ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی جو ہے اس کے پہلے الیکشن کلدم کیا ڈیر سال پہلے جو ہوا تھا پھر خود حکم نامہ جاری کیا کہ بیس دنوں کے اندر کروائیں بیس دنوں کے اندر آپ اندازہ کیے گا کہ کس طرح سے آپ کروا سکتے ہیں ہم نے پھر بھی اس کو کوزے میں سمیٹا اور پھر بیس دنوں کے اندر کیا تو پھر فرمانے لگے کہ یہ الیکشن غلط ہوا ہے اور کس کے کہنے پر بابر ایس اکبر کے جو پاکستان تحریک انصاف کا رکن ہی نہیں ہے وہ میمبر ہی نہیں ہے اس کا کیا اختیار ہے کہ وہ اس پیسلے کو چیلنج کرے اور میں نے خود ایز دوہزار یہ یعنی سات سال پہلے دن سال پہلے میں نے خود ایز سیکٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کروایا تھا ایک ہی کاغذات نامزد کی بلاول بکٹو کا آیا تھا چیئرمن ایک ہی کاغذات نامزد کی جو ہے لتیف کھوسے کا سیکٹری جنرل کے لیے ایک ہی کاغذات نامزد کی کمرو زمان کاہرہ کا آیا تھا انفرمیشن سیکٹری کے لیے اور ٹریئرر کے لیے حمجد حسین ایک ہی تھا اور ایک ہی دن میں نے جو ہے اس کو ہم نے جو چیف الیکشن کمیشنر تھا جعوید بینس اس وقت وہ سٹنگ اٹرنی ایڈیشنل اٹرنی جنرل آف پاکستان ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر تھا اس نے اسی وقت کہا کہ جی وقت ختم ہو گیا ہے چونکہ ایک ہی کاغذات نامزد کی آئے ہیں لہٰذا یہ سارے نام یہ بلا مقابلہ جو ہے منتخب متصبر ہوں گے اور ہم نے جا کے جمع گرا دیا چیف الیکشن کمیشنر نے آج تک انکار نہیں کیا ہے یہ نہ اس پہ اتراز کیا مسلم لیگ نون کے اسی طرح ہوئے جب آپ پارٹی فیصلہ کرتی ہے تو پھر ظاہر ہے کوئی بھی نامزد کی کہ کاغذات ان کے برعکس ان کے خلاف نہیں دیتا تو اگر بلا مقابلہ بنتے ہیں تو اس میں کون سی کباہت ہے سو اس لیے اگر الیکشن کمیشن نے یہ دوسری مرتبہ گیا پاکستان تحریک انصاف کا تو یہ ڈسکرمنیٹری تھا یہ بالکل غیر آئینی تھا غیر قانونی تھا اس نے سوائے اس کے گئی ایک پولیٹیکل گمک تھا اور پولیٹیکل انجینئرنگ تھی جو ان باقی جماعتوں کو صرف وہ بیل آؤٹ کرنے کے لیے اب میرے خیال میں بہتر یہی ہے کہ مہترم نواز شریف ذل سبحانی آقا چوتھی مرتبہ جن کو آیا اب وہ لندن واپس چلے جائیں اس لیے کہ ان کی زمان پر ربط ہوں گی بلے کے ہوتے ہوئے بلدہ صحیح اچھا ابھی ساری ہے جو چیف جسٹس کے پاس ڈیویجنل بینچ بنانے کا اور تاریخ کا معاملہ ہے اس پہ کیا اب کیا پروسس کیا ہوگا کیا ان کے پاس اب کیس جائے گا یا وہ اس کی ڈیٹ دے سکتے ہیں جب چاہیں دیکھیں اس میں کیا کر سکتے ہیں کوئی دنیا مانتی بلے کے بغیر یا عمران خان کے بغیر الیکشن ہو سکتا ہے اس ملک میں اور دیکھیں یہ اگر آپ نے الیکشن کو اتنا ہی غیر شفاق آپ ایک چیز سے اندازہ کریں جتنا ظلم جتنا جبر جتنا ہمارے امیدواراں سے کیا گیا ہے ان کے کاغذات نامزدگی چھینے گئے ان کے پروپوزر سیکنڈر کو اندر کیا گیا ان کے پر دو سو سولہ کے مقدمات قائم کر دئیے گئے اور جو ہے ان کو پابا سلاسل کر دیا گیا اس کے باوجود پاکستان کی تاریخ میں آج تک اتنے کاغذات نامزدگی کسی جماعت کے نیا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے سارے ملک کے جو ہے انتخابی حلقوں میں داخل کیے گئے ہیں آپ اسی سے اندازہ کریں کہ کیا اس قدر جبر اور تسلط کے باوجود اگر لوگ اس طرح سے باہر آتے ہیں تو ان کے غم و غصے کا آپ اندازہ کریں غیض و غضب جو ان کے پی ٹی ایم کے خلاف ہے آپ اس کی کو اندازہ کریں یہ تو حلقے میں جانے لائک نہیں ہے یہ بیس مہینے میں کیا دکھائیں گے عوام کو کہ انہوں نے کونسی کارکردگی ہے ان کی دکھانے کی شاہ محمود قریشی صاحب کا معاملہ سر سپریم کورٹ نے واضح طور پر ان کی زمانت دی لیکن ابھی انہیں ایم پی او کے تحت ڈیپٹی کمیشنر صاحب نے جیل میں نظر بند کر دیا اور یہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے ڈی سی اور آئی جی کو جو بدل نہیں سکتے اور یہاں پر آپ کو پتہ ہے یہ جس طرح آروز ڈی آروز لگائے گئے ہیں یہ وہی لوگ انہیں نظر بند بھی کر رہے ہیں تو یہ معاملہ الیکشن کروائیں گے کیسے شاہ محمود قریشی صاحب کا پہلے بتا دی دیکھیں یہ ان کو شرم آنی چاہیے یہ جو ہے بلکل غیر جمہوری غیر قانونی غیر آئی نہیں ہے اور انیس سو ساٹھ کا یہ جو مینٹننس اور پبلک آرڈر آرڈننس ہے یہ ایوب خان کے ما شاء اللہ مارشل لوگ کے دور کی پیدا وہاں رہے ہیں یہ کبھی تو انیس سو تیئیس کا جو افیشل سیکرٹ ایکٹ لیتے ہیں جو کلونیل لیکسی ہے جو تاج برطانیہ نے ہمیں غلام رکھنے کے لیے کی تھی اور کبھی یہ جو ہے ایوب خان کے انیس سو ساٹھ کے آرڈرننس کی بات کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں جو ایک غاصب ایک ڈکٹیٹر نے جس طرح سے محترمہ فاطمہ جنہاں گوہر آیا تھا شرم ناک تھا وہ اس کی عمل بھی اور آپ کو علم ہی ہے کہ جو کچھ انہوں نے ماشاءاللہ مارشل اللہ نے اس ملک کا تباہی پھیر ہی ہے وہ سب کے سامنے ہیں تو جتنا یہ اس طرح کے آرڈرز کریں گے ڈی آروں کے سنے ذریعے ڈیپٹی کر رہی ہے یہ اتنا ہی بدنام ہوں گے اور یہ تو پی ٹی آئی کی خدمت ہو رہی ہے ان کی کیمپین ہو رہی ہے ان کو کسی یعنی یقین کریں کہ پی ٹی آئی کو کیمپین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے دیہاتی ماحول میں پرانے زمانے میں ذمہ دار مراسیوں کو پیسے دے کر بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ ڈول بجا کے دیہاتوں میں میرا ٹیکہ بناو یہ مفت کے مراسی ملے ہوئے ہیں ہمیں پی ٹی آئی کو اس لیے یہ تو ہماری نیک نامی میں اضافہ کر رہے ہیں اور ان کے خلاف نفرت بڑھا رہے ہیں یہ کرتے رہے ہیں اس سے کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا لیکن یہ غیر آئینی ہے میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ سرزمین بے آئین بنا دیا گیا ہے پاکستان کو بلکل صحیح اچھے صاحبی خان صاحب کے توشہ خانہ کیس جو نائلی ہے وہ سپریم کورٹ میں وہ بھی اعتراضات دور کر دی گئے تو آپ کو لگتا ہے کہ انشاءاللہ وہ کیس بھی اڑ جائے گا سو فیصد ہی اڑ جائے گا آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ خان صاحب نہ صرف اہل ہو جائیں گے یہ الیکشن میں الیکشن لڑیں گے بھی صحیح اور یہ الیکشن سے پہلے انشاءاللہ یہ جو ہے خود کیمپین کو لیڈ بھی کریں گے اور ایسے ایسے جلسے ہوں گے جو یہ لوگ خش و خاشاک کی طرح بے جائیں گے یہ نظر بھی نہیں آئیں گے جس میں بھی پی ڈی ایم کے امید باران ہے جی اچھا خوزہ صاحب بہناخلی چھوٹے سے سوال رپوش رہنما جو ہیں وہ اس وقت سامنے آ رہے ہیں عمر عیوب صاحب بھی آ گئے ہیں زرتاج گل کے کاغذات بھی اس وقت آپ کو پتہ ہے ان کے تجویز کنندہ تائید کنندہ کو اٹھایا جا رہا ہے تو یہ سارا معاملہ تحریکین صاحب کے باس کیا گیم پلان ہے کس طرح اس کو وہ ٹیک اپ کریں گے ہمارے پاس بیک اپ پلان بہت ہے اگر چلیں فرض کریں اول تو عدالتیں موجود ہیں کھلی ہیں ہم آلڈی جو ہے عدالتوں میں جا رہے ہیں اور اس سے مسترد کرنے کے خلاف بھی ٹرائیبنال بن گئے ہیں اپیلے ہیں آئی کوٹ کے ججز ہیں اور وہ امید ہے بہال کر دیں گے اور اگر خدا رکھاتا نہ بھی ہوا تو بھی ہمارے پاس آرٹرنیٹ جو ہے آلڈی کور اپ کینڈیڈیٹس موجود ہیں اور ان کی موجودگی میں پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا پی ٹی آئی کے سارے رہنما جو ہمیں چھوڑ گئے ہیں ماشاءاللہ آئی پی پی کی شکل میں یا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کی شکل میں خٹک کی شکل میں یا حلیم خان اور ترین صاحب کی شکل میں آپ کا کیا خیال ہے اس سے پی ٹی آئی کا گراف کام ہوئے یا اس کو سیاسی شہید بنا گئے انہوں نے اس کا آسمان پر جو ہے اس کا وہ گراف کو بنا دیا ہے اور انمنسپل بنا دیا ہے سو ان چیزوں سے آپ یقین کیجئے گا ہمیں پی ٹی آئی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کی پاپرنیرٹی اس کی حد لذیزی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ عوام انہی جو وہ ترکت بنائیں گے جب یہ جاتے ہیں آپ دیکھیں پہلے تو چور چور کہتے تھے اب ان کی جو ماشاءاللہ عزت افضائی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ یہ عوام میں جب جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ جو ہوتا ہے آپ کے ٹی بی کے چینلز نے بارہاں دکھایا ہے بلکل اچھا خوستہ صاحب ایک بڑا اہم سوال یہ شترن کی بسات بچھی ہوئی ہے یہ ایک چال کرتے ہیں آپ اس کا توڑ کر لیتے ہیں اس طرح ان کی ہر چال کو ناکام کر رہے ہیں دیکھیں پاکستان کے عوام ہیں ہم تو جمہور پر یقین رکھتے ہیں پاکستان کی عوام کی جب اتنی بھالیانہ محبت اور آپ کے ساتھ اتنی زیادہ سپورٹ ہو تو پھر وہ خود بخود اللہ تعالی راہیں جو ہے استبار کرتا چلے جاتے ہیں اللہ کہتا ہے تم تجسس کرو میں تمہارے لئے تسخر کروں گا تو یہ اللہ ہی کی جانب سے یہ تمام معاملات جو ہے وہ صحیح سمت میں چلے جا رہے ہیں اس لیے کہ ظلم کرنے والے سے جو ہے اللہ تعالی کی آلاتھی بے آواز ہے اور وہ مظلوم کا ساتھ ہمیشہ دیتی ہے سو اس لیے جس میں ظلم کریں گے جبر کریں گے ہمارا اللہ جو ہے ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تاما ہوا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے خدا جو ہے یہ خلچ و خاص آگ کی طرح بے جائیں گے آپ کان سے الیکشن لڑنے ہیں سر صفح آپ کے مقابلے میں کون اس وقت دیکھیں میں ایک تو این اے وان ٹو ٹو میں میں چیئرمن عمران خان صاحب کا جو ہے کورنگ کینڈیٹ ہوں یہ دیفنس لاہور سے اور دوسری میں سیٹ جو ہے این اے وان ٹوئنٹی سیون وہ بھی لاہور سے ہے اور اس میں یہ ماشاءاللہ نون کے کینڈیٹس جو اپنے آپ کو کھلا سمجھتے تھے کہ یہ لاہور ہمارا کھلا ہے وہ بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ہلکے نہیں مل رہے ہیں وہ لاہور سے بھی باہر جانے کی سوچ رہے ہیں سو اس لیے جو لاہور میں بھی ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ ایک سیٹ لاہور سے یہ لے کے دکھا دے جو یہ فرماتے تھے کہ لاہور ہمارا گھڑ ہے اور اپنے جانے کیا کیا تیر مار دی ہیں سو اس لیے میں تو فیلحال دو سیٹوں سے ہوں اور خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اگر عمران خان کو لڑنے نہیں دیا جاتا ویسے بھی عمران خان صاحب تین سیٹوں پر ہیں ان اینی کیس اگر وہ ایک ہی رکھ سکتے ہیں اگر یہ خالی کریں گے تو بھی میں ہی اس پر انشاءاللہ موجود ہوں گا آپ کو انتخابی مہم کی تو ضرورت نہیں ہے ویسے اس وقت آپ تو آپ کی مہم تو چل رہی ہے میں چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کا تو کچھ نہیں کہتا میری وجہ سے کافی دوست جو ہیں ہمارے کینڈیڈیٹس ان میں ماشاءاللہ ایک ملولا بھی آیا ہے ایک جوش بھی آیا ہے ایک جذبہ بھی آیا ہے اور میں ان کی کیمپین کو سپیر ہیڈ کروں گا مجھے کوئی ایسی اپنے ہلکے کی فکر نہیں ہے کیونکہ آپ کو پڑھا ہے نیشنل اسیمبلی کے ہلکے کے میں دو یا تین ایم پی ایز ہوتے ہیں میرے میں اتفاق سے چار ایم پی ایز کی آدھی آدھی جو ہے وہ آتی ہیں تو وہ کافی ہیں خود کفیل ہیں وہ خود کریں گے اور آٹومیٹکلی جب صوبہ کرتا ہے تو مرکز کی خود بخود ہوتی ہے اوپر والی سیٹ ایک ہی ہوتی ہے بوٹر وہی ہوتا ہے جو صوبہ میں بھی دیتا ہے مرکز میں بھی دیتا ہے یہ کمبائنڈ دیک ایفرڈ ہوگی اور میں سارے پاکستان میں انشاءاللہ جو ہے کیمپین کروں گا پاکستان تحریق انصاف کی بلکل صحیح گوڑ لکھ سر تینکی سو مچ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ام ریلی تھینکفو تینکیو جی گوڑ بلیس یو اللہ حافظ